ہمیں گورونا نہیں مارے گا بھوک مار دے گی کھانے کے لیے نہیں ہے اس لیے تو گھر جا رہے ہیں صاحب حکومت کے وعدے ہم کو نہیں لگتا کبھی پورے ہوں گے یہاں بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں نمسکار میں جبران جرران خان یہ سب باتیں ان لوگوں کی ہیں جو دلی سے اپنے گھر جا رہے ہیں کچھ پیدل چل کر کچھ رکشوں کو کھیچ کر کچھ کندھوں پر بچوں کو بٹھائے کچھ بسوں میں اس سب لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ دلی میں رہیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے نہ ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے نہ ہی ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے ہم جس جگہ کام کرتے تھے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ سب ہی جگہ بند ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس جتنے پیسے تھے ہم نے وہ خرچ کر دیا ہے اب اس سے پہلے کہ بھوک ہماری جان لے بہتر ہے ہم اپنے گھر چلے جائیں یہ تصویر دیکھیں دلی سے ایک ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ دور بہار کے آرہ زلے جا رہے ہیں یا معصوم بچے اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہیں اور باری باری سب ہی ٹھیلہ کھیشتے ہیں جی یہ سب ہی لوگ دلی سے آرہ ٹھیلے پر جا رہے ہیں اور یہ کوئی واحد بات نہیں ہے ایسی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو دلی بارڈر پر آپ کو مل جائیں گے اور اپنے گھروں کو جانے کے لیے نہ جانے کب سے پیدل چل رہے ہیں اور نہ ان کے پاس پیسے ہیں نہ ہی رہنے کے لیے جگہ ہے کل جب یہ بات سنی کی سرکار نے دلی میں رہ رہے لوگ کے لیے اپنے گھر جانے کے پربند کیے ہیں تو لوگ اپنے اپنے آستھائی گھروں سے نکلے اور اپنے اپنے گاؤں جانے لگے اینیش ٹوانٹی فور پر یا پھر موہن نگر سے سب جگہ سڑکوں پر بھاری بھیڑ تھی اور یہ سب ہی وہ غریب مزدور لوگ تھے جو اپنے گھر جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سنا ہے کہ سرکار نے گھر جانے کے لیے انتظام کیے ہیں لیکن اب نہ سڑکوں پر بس ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیزیں جس میں بیٹھ کر یہ اپنے گھر جا سکے تو یہ لوگ اب پیدل ہی چل کر اپنے گھر جا رہے ہیں اسی بھیڑ میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو اپنے گھر جانا ہے لیکن بس ہی نہیں مل رہی ہے ایک بس آئی تو وہ نیجی بس تھی یعنی پرائیویٹ بس تھی اور انہوں نے کرایا ایک ہزار روپے مانگا اب بھلا ہمارے پاس ایک ہزار روپے ہوتے تو ہم کچھ دن اور دلی میں نہیں رہ سکتے تھے ان لوگوں نے جب سرکار کی طرف سے مدد والی ملنے والی بات کو دھورائے گیا تو انہوں نے کہا کہ ناجانے وہ کون سی مدد ہے اور کون سی سرکار ہے جو مدد کر رہی ہے ہمیں چار دن ہو گئے بھوگے بھیٹ سوتے ہیں جب بھوگ برداشت نہیں ہو پائی تو ہم اپنے گھروں کو نکل دیئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اپنے گھر چلے جانا ہی بہتر ہے بھوگے سے مر جانا ان سے سرکاری گھوشنا اور مدد کی بات ہی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی بھی ایسا وقتی نہیں آیا ہے جو راشن اور دوسری چیزیں ہیں ان کی ضرورت کو پورا کر سکے ایسے وعدے پورے کر سکے ایسے میں سرکاری گھوشناوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ابھی نکلنے کا وقت ہے لہٰذا گاؤں کے اور نکل رہے ہیں اور یہ عالم صرف شکروار کے دن نہیں تھا بلکہ پورے دن اور رات میں بھی لوگ دلی سے پلائن کر رہے تھے اپنے اپنے گھروں کو نکلے رات میں بارش ہونے کے باوجود یہ بھیڑ تھمی نہیں ابھی تک بڑی تعداد میں ایسے مزدور پیدل دلی سے نکل چکے ہیں مزدور لگاتار گھر جا رہے ہیں کچھ مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ کارخانی میں ہی رہتے تھے لیکن کورونا وائرس کے سنکرمر کے خوف میں بیچ میں ان کو کمپنی سے نکال دیا گیا ایسے میں ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی تھوڑ ٹھکانا نہیں بچا ہے زندگی بچانے کے لیے گھروں کی اور نکل پڑے ہیں جو بھیڑ گاؤں کی اور بھاگ رہی ہیں اس میں کچھ لوگوں نے ماسک پہن رکھے ہیں لیکن زیادر کے پاس ماسک بھی نہیں ہے ایک دوسرے سے دوری کا تو کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا بسوں میں بھاری بھیڑ بھی تھی ایسے میں کورونا وائرس کے سنکرمر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے بھیڑ میں شامل ایک مزدور نے بتایا کہ میں دلی میں مزدوری کرتا ہوں آج صبح پیدل ہی نویڈا پہنچا بس کا انتظار کر رہا ہوں مجھے ہر دوئی زلے جانا ہے رجنیش نے یہ بھی بتایا کہ ہم پورے پریوار کے ساتھ انناو جا رہے ہیں پہلے جانے کے بارے میں سوچا نہیں تھا اب پتہ چلا ہے کہ بسوں کی ویوستہ ہو جائے گی تو پورے پریوار کے ساتھ نکل پڑے ہیں ایک اور شخص نے بتایا کہ میں کن نو جا رہا ہوں نویڈا میں رہتا ہوں آج کل کوئی کام نہیں ہے اس لئے گاؤ جانے کو نکل پڑا ہوں بس کا انتظار کر رہا ہوں لیکن بس کب آئے گی ایسے ایک نہیں نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دلی سے نکل رہے ہیں اور یہ حال تو صرف دلی نویڈا اور دلی غازیباد بورڈر کا تھا راجستان اور ہریانہ سے آئے مزدوروں کا بھی ہو بہو یہی حال ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ ان بورڈر پر بھیڑ تھوڑی زیادہ ہے ایک طرف کورونا کی مار دوسری طرف بھوک کی مار یہ منظر شہد بہت خوفناک ہے روز کام کر کھانے والی مزدور اس سے سب سے زیادہ پرباوت ہے اور وہی لوگ دلی سے سب سے زیادہ پلائن بھی کر رہے ہیں کورونا ایک ویشوک بیماری ہے اور لوگ اس کی چپیٹ میں پوری دنیا میں آئے ہوئے ہیں اس کی سب سے زیادہ مار جھیل رہے اٹلی سپین ایران چین امریکہ میں حالات بد سے بتر ہیں اگر آپ بات کریں ہندوستان کی یعنی ہمارے دیش کی تو خبر لکھے جانے تک 833 سنکرمت پائے جا چکے ہیں جس میں بائیس کی موت بھی ہو چکی ہے اور 66 مریض ٹھیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہونے والوں کی تعداد بھلے ہی کم ہے لیکن راحت دے ہیں اور جب اس بیماری نے پوری دنیا میں اپنی چپیٹ بنائی ہوئی ہے اپنی گرفت بنائی ہوئی ہے تو ایسے میں 130 کروڑ کے آبادی والے دیش بھارت میں محض 873 معاملوں کا ہونا بھی ایک راحت دے خبر ہی ہے ہمیں آرشا کرتے ہیں کہ یہ سنکیاں یہیں تھم جائے اور سبھی سنکمت لوگ جلد ٹھیک ہو جائیں بارحال سب سے برا حال اٹلی اور سپین کا ہے امریکہ میں یہ حالات بھی برے ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں اپنے دیش کی یہاں کیا صورتحال ہے کہ اندر صدقاء نے ایک بڑا 170 کروڑ روپے کا اماؤنٹ غریبوں کی مدد کے لیے دیا ہے لیکن اس سے کیا کوئی خاصا فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے یو پی کے جو لوگ دیش کے الگ الگ حصوں میں کی لوگ ڈاؤن کے چلتے یو پی کے جو لوگ بہاری راجیوں میں ہیں انہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ان کی مدد کے لیے بارہ راجیوں میں نوڈال ادھیکاری تیارت کیے گئے ہیں اس میں شامل آئی ایس آئی پیس ادھیکاریوں کی ٹیم چوبیز گھنٹے ان کی ہر سوویدھا کے لیے کام کرے گی سی ایم نے رات میں منڈال ایوکت زلہ ادھیکاریوں پولیس افسر مکھے چکت سادھیکاریوں کے ساتھ کی طرز پر جنپر سر پر کی سمیتی گھٹت کرنے کی نردیش دیئے ہیں سی ایم نے مہاراشت حریارہ اتراخنڈ سمیت کئی راجیوں کے مکھے منتریوں سے بات کی ان سے سپشت کہا کہ یو پی کے ناغریکوں کی سبھی طرح کی سوویدھائیں مہیا کرائی جائیں پورا خرچ یو پی سرکار اٹھائے گی سی ایم نے یہ بھی کہا کہ ہماری سرکار ہر پرکار کی مدد کے لئے پرتبط ہے سبھی راجیوں سرکاروں سے پوری سنویدن شیلتہ سے کام بھی کر رہی ہیں بارحال دیش میں پندرہ اپریل تک لوگ ڈاؤن ہے کورونا نہ پہلے اس کو دیکھتے ہوئے کورونا کے کہر کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے یہ اہم فیصلہ لیا ہے پنجاب کیسری آپ کو پل پل اور اس بیشوک بیماری کو بھارت میں وناش کرنے سے روکے رکھیں ونہ پریڈام بہت خطرناک ہوں گے نمسکار موسیقی